سلام علیکم بہت دکھ کی بات ہے ہمارا رسطہ داروں میں تین مہینہ میں کم لکم چار پاس مہیات ہوا پہلا چھوٹی بین کی انتقال ہو ان کی تین بیٹی ہے اب بڑی بین کی انتقال ہو اس کی بھی سات آٹھ بچے ہے اب سب لوگ ان کے حق پر دعا کریں ایک ہمدان میں سے تحرے ایک ہمدان میں سے تحرے آپ اس میں بھائی بین کھایا چاچا اس طریقے سے اس کے بیٹے پیدا ہو بیٹے کا بھی انتقال ہو آپ سب لوگ انہیں اس کے لئے دعا کریں سلام علیکم 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 تو آج ہم بہت زیادہ دکھیں ہیں ہم سب دکھیں ہیں کیونکہ آج پھر ہمارے گھر ایک انتقال ہو گیا یعنی رشتے سے وہ ہماری بہن ہی رکھتی ہیں کوئی آدھیں میں نے کچھ جنہوں پہلے ان کی ویڈیو بنایتی چھوٹے چھوٹے تین ماسوم بچے تھے تو ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا تو آج جو ہے ان کی والدہ کی بہن کا یعنی وہ بھی ہماری بہن ہی لگتی ہیں تو ان کا انتقال ہو گیا تو ہم بہت زیادہ دکھ میں اور آپ کو پتہ ہے وہ ادھر نہیں رہتی وہ جنب بہت دور رہتی ہیں یعنی وہ گاؤں میں رہتی ہیں تو صبح صبح ہمیں خبر ملی تو بہت زیادہ دکھ ہوا ہمیں یہ سن کر اور ابھی جو ہے سارے گھئے ہیں ادھر گھاؤں میں میری خالحام مے سکتی ہے ادھر گھایا ہیں ویگر مسجس میں میری خالحام مے سکتے ہیں ان میں اپنے دوہ جنب میں فٹوں میں تنو دعی تین مہینے کے اندر اندر چار انتقال ہوئے ہیں ابھی میں آپ کو scarcity آپ رہیے ہیں اللہ پاک نے بہت نے دیاmmm تو ان کے بہتے کا بھی انتقال ہو گیا اور ان کا بھی انتقال ہو گیا تو میری خالحام میں کے بہتے ہیں ان несمارا جنب ہوا چپوں اور بہتنا مجموعوں میں ہم لوگوں کو اتنا دوکھ ہا رہا ہے ہمارا تو پھر بھی دور کریشا لیکن ان کی ماں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی پہلے جو ہے ان کی مطلب میری بھابی جو ہیں ان کی امی کی چھوٹی بیٹی کا انتقال ہوا اب جو ہے بڑی بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا پہلے انتقال ہوا تھا ان کی تین تین ماسوم ماسوم بیٹیاں تھی اور اب جن کے انتقال ہوا ہے نا ان کی ماشاءاللہ سے آٹھ بیٹی ہیں ساتھ بچے ایک سب سے بڑی جو بیٹی ہیں ان کی میرے جتنی ہیں اور باقی سارے وہ بھی چھوٹے چھوٹے ہیں اب ان کا کیا ہوگا ان کی ماں تو چلے گئی اس دنیا سے اور ان کی نانی بھی در رہتی ہیں یعنی وہ لوگ گاؤں میں رہتے ہیں تو دور ہیں تو زندگی کا پتہ بھی نہیں ہے زندگی موت اللہ تعالی کے ہاتھ میں اللہ تعالی کبھی کسی کو بھی لے سکتے جیسے اللہ تعالی کی امانت ہے اللہ تعالی نے دی بھی ہے تو لینے بھی تو ہوگی ہمارے چار پانچ انتقال ہوتے ہیں ایک انتقال ہمارا پیرا ہوتا اور ابھی تین انتقال جو ہمارے رمضان کے مہینے میں اور رمضان کا مہینے جو بہت افضل بابرکت والے مہینہ ہوتا ہے تو اس مہینے میں جو بھی جاتا ہے تو اللہ پاک ان کی بخش کرتا ہے ان سے حساب کتاب نہیں ہوتا سوال جواب نہیں ہوتا ہے کتنے قسمت والے ہوتے ہیں وہ لوگ لیکن دکھ بھی ہوتا ہے تو نا مسمری تو یہی دعا رہتی ہے کہ جتنے میں ہمارے دنیا سے بھگر گئے ہمارے بڑے حسروف ہمارے بہن بھائی تو بس اللہ پاک ان سب کی مغفرت کرے اور انہیں جنت جنت الفردوس میں اللہ مقامتہ فرمائے میراج قبلو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو آپ پلیز کمنٹ میں لازمت آئے گا مل جھل کر رہی گا پیار محبت سے رہی گا اگر آپ کو ماری ویڈیو سے لگی تو لائک سبسکرائب کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اپنا خیال لکھئے گا ہمیں پلیز دعا میں آ دکھے گا اللہ حافظ